ایک طبقہ ہے جو طبقہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے نام حسین کا لیتا ہے گالی عمر کو دیتا ہے نام حسین کا لیتا ہے گالی ابو بکر کو دیتا ہے نام حسین کا لیتا ہے گالی ماں عائشہ کو دیتا ہے نام حسین کا لیتا ہے گالی علی کو دیتا ہے یہ جو ایک کا نام لے کر دوسرے کو گالی دے پوسنا چاہتا ہوں یہ امت ہے پوسنا چاہتا ہوں یہ اتحاد ہے پوسنا چاہتا ہوں یہ صحیح لوگ ہیں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اچھے لوگ ہیں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میاں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا اس شخص کی بات کرنے لگا ہوں جو انڈیا کا رہنے والا ہے اور کسی اور ملک کی اس کے پاس نیشنلٹی موجود ہے وہ وہاں سے پاکستان آتا ہے اور پاکستان آنے کے بعد اس کے استقبال کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ملک کا وزیر داخلہ جو ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہے وہ شخص سے آ کر ملتا ہے اس شخص کا کردار کیا ہے ہمارے پاس اس کے کلپس موجود ہیں جس میں وہ گستاخی کر رہا ہے اللہ کی ذات کی جس میں وہ گستاخی کر رہا ہے اہلِ بیعتِ عصام کی جس میں وہ گستاخی کر رہا ہے خلفاءِ سلاسہ کی جس میں وہ گستاخی کر رہا ہے حضراتِ انبیاءِ کرام کی یہاں تک کہ اس کے طبقے کے لوگ بھی بول پڑے یہ گستاخی کر رہا ہے میں گستاخ سے مل کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم سہولت کارو تمہاری ماں پر تمہاری وجہ سے گستاخی ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امن کی ضرورت پڑتی ہے جب ایک طرف گالی دی جائے گی تو بدمنی کا خطرہ تو ہے یکم محرم العرام کو میں نے جلوس لکالا کوئی خطرہ نہیں تھا دکانیں بھی کھلی ہوتی اور ٹریفیک بھی چل رہا تھا اور اگر کیمرو مین کی نظر اس طرف ہو تو ذرا وہ اس روڈ کی طرف وہ کیمرو مین اپنے کیمرو کی نظر گھومائے وہ دیکھو ٹریفیک چل رہا ہے اور لوگ جا رہے ہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس لئے کہ ہم گالی تو نہیں دے رہے نا ہم کسی کو بھولا بھلا تو نہیں کہہ رہے ہمیں اس طرف کا روڈ جو ہے وہ چل رہا ہے ادھر سے دیکھو گاڑی آ رہی ہیں ادھر دیکھو بازار کھلے میں یہ ہمارے انتظامیہ کے افسران موجود ہیں وہاں سے یہاں تک ہمارے ساتھ آئیں قسم کھا کر بتا دیں میڈیا کے سامنے کہیں کسی کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے یا عمر کی بات ہوئی ہے یا حسین کی بات ہوئی ہے عمر حسین دونوں کی بات ہوئی ہے دونوں کی بات ہوئی ہے یہ کیا ہے یہی تو امت ہے یہ تو اتحاد کی بات ہے ہم اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ بنانا چاہتے ہیں جس میں امن سے ہر کوئی اپنی بات بھی کرے اور ضرور کرے مگر اپنی بات کرے کسی کو گالی نہ دے اپنی بات کرے کسی کو بورا بلا نہ کہے ہم اس مہینے کو اس طرح بنانا چاہتے ہیں پھر پوری دنیا کے اندر اس مہینے کے ایک نقشہ جاتا ہے وہ نقشہ کالا جاتا ہے وہ نقشہ سیاہ جاتا ہے وہ ہماری تاریخ کو سیاہ کرنا چاہتے ہیں ہماری تاریخ کو کالا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی بنیادوں پہ اور اس کی امن پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اسے کالا کر کے اور ہم ہرا کر کے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ امن کی سرزمین ہے یہ ہم سب کی سرزمین ہے یہ سب مشترکہ لوگوں کی ہے اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے کہ کوئی حسین کا نام لے کر عمر کو گالی دے اور کوئی عمر کا نام لے کر حسین کو گالی دے تو میں بتاتے ہیں ہم نے اولادِ علی کا ذکر کیا ہے ہاں ہم نے دامادِ علی کا ذکر کیا ہے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں حضرتِ عمر حضرتِ علی کے داماد ہیں حضرتِ عمر حضرت علی کے دامادیں ہاں بتا رہے ہیں حضرت علی حضرت عمر کے سوسر ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا بر کی مجلسیں اٹھاؤ اور میں شیعہ جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ان کی ہمدردی کے طور پہ تم اپنے بڑوں سے پوچھو کیا حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا پوچھو ان سے تاریخ پڑھ کر انہیں بتاؤ کیا علی عمر کے گھر میں علی کی بیٹی تھی یا نہیں تھی اگر تھی تو ظالموں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عمر کے گھر میں علی کی بیٹی تھی تاکہ اتحاد کا سبق جائے اور اتحاد کا درس جائے یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ جب یمن سے کپڑے آئے تھے سب میں تقسیم ہو گئے حضرت عمر نے کہا حضرت عمر کو یہ کپڑے نہ دینا امیر المومنین سب کو دیئے ہیں انہیں کیوں نہ دیں کہ حسین کی شان کے مطابق یہ لباس نہیں ہے فالیہ یمن کو لکھا اچھی بوشاک اچھا لباس پہن پیجو جو عام لوگوں کا نہ ہو شہزاتوں کا ہو کیا کرو گے کامیندبی کے نواسے علی کے بیٹے فاطمہ کے خون حسین کو دوں گا اور جب جوڑا آیا اور حسین کو مل گیا تو حضرت عمر کہتی الان تابت نفسی میرا دل تو اب خوش ہوا جب حسین نے شہزادوں والا جوڑا پہنا ہے مت دینا تم اہلے بیت کے دشمنوں وہ وظیفہ لیں تم دشمن بتاؤ یہ اتحاد کی بات ہے یا انتشار کی بات ہے میں تو اتحاد بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وظیفہ دیا انہوں نے لیا سنو انہوں نے جب یمن سے خوبصورت جوڑا منگوایا تو حسین انکار کر دیتے نا اور یوں کہتے کہ مجھے تو یمن کا جوڑا دے رہے ہو میری ماں کو تو فدق نہیں دیا تھا مجھے یمن کا جوڑا دے رہے ہو میرے بابا کو تو خلافت نہیں دی تھی مجھے یمن کا جوڑا دے رہے ہو انہیں تو یوں نہیں دیا تھا یہ تو نہیں کہا جوڑا لے کر بتایا فدق والی بات بھی جوٹ ہے اور خلافت والی بات بھی چوٹے سجوئے جو عمر بتا رہا ہے حسین کہلوا رہا ہے عمر شروع کیجئے تقسیم کیجئے کا نہیں کروں گا پہلے حسن کو بلاؤ کس کو بلاؤ کس کو بلاؤ اداروں کے لوگوں ریاست کے لوگوں صحافیوں انتظامیاں والوں میری گفتگو ریکارڈ کرو اس سے ٹیلی ویزن پر چلاو اب سران کو بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں اس سے بڑی محبت کی بات کیا ہوگی جناب تقسیم کرنے لگے خزانے تقسیم کسے کریں فرمایا پہلے حسن کو دوں گا پھر حسین کو دوں گا آغاز یہی سے شروع کروں گا آغاز یہی سے کروں گا اور جنہوں نے خزانوں کی تقسیم کا آغاز حسن و حسین سے کیا اسے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نا 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 جذبے سے کیا کہتے ہیں ہواوں کو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں فضاؤں کو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں لوگوں کو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں اداروں کو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں حکمرانوں کو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ کو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں سابقہ وزیر اللہ کو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں عمر 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 جس نے وظیفہ دیا اسے عمر کہتے ہیں جس نے جوڑا دیا اسے عمر کہتے ہیں جس نے خزانے تقسیم کیے اسے عمر کہتے ہیں جنہوں نے لیا اسے حسین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حسین کیوں نہیں بتاتا یہ رشتہ تم کیوں نہیں پوچھتے اسے انڈیا سے آئے وے زاکر بدماشی کر کے ملک میں تو غلط خیال پیدا کر رہے تو تو چلا جائے گا بدمنی ہمارے لئے چھوڑ کے جائے گا میں شیعہ کے زاکروں سے کہتا ہوں شیعہ کی قیادت سے کہتا ہوں تمہارے موں میں زبان نہیں ہے تمہارے موں میں زبان نہیں ہے تمہیں مجلس پڑھنے نہیں آتی تم نے باہر سے بلوایا تمہارے موں میں زبان نہیں ہے گنگے ہو گئے ہو تم نے باہر سے بلایا میں نے تو سارے اپنے بلائے ہوئے میں نے تو کوئی باہر سے نہیں بلوایا میرے پاس کوئی انڈیا والا نہیں آتا بھائی میرے پاس کوئی انڈیا والا نہیں آتا میرے پاس اپنے آتے ہیں تم گنگے ہو گئے ہو تمہاری زمانہ یا تم نے یہ کیا کہ ہم تو آتے ہیں ہم پر تو فیار ہو جاتی ہے بار والے کو بھلاو یا تو تمہارے بس سے بارے یا تم نے شرارت کے لیے بھلایا ہے اور میں وزیر داخلہ صاحب آپ سے کہتا ہوں ہوش کے نہ کھلو ملک کے وزیر داخلہ ہو ایک فرقے کے وزیر داخلہ نہیں ہو گستاغوں سے ہاتھ ملانا گستاغوں کا سہولتکارے عزم استحقام اپریشن شروع کرنے والوں گستاغوں کے خلاف بھی اپریشن کرو گستاغوں کے سہولتکاروں کے خلاف بھی اپریشن کرو سنبھال کے رکھو فرقے جو تمہارے ہیں سنبھال کے رکھو فرقے جو تمہارے ہیں عمر بھی ہمارے ہیں حسین بھی ہمارے ہیں ہیں یا نہیں ہیں ہم نے اس لیے اس اتحاد کی بات کی چھ محرم گزر گیا دس محرم آنے والا ہے ہم پھر میدان میں آئیں گے شرارت کی بات نہیں کریں گے اگر کوئی کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ان سے کہتے ہیں تم بھی کرو یا کب محرم کو عمر کا نام لو چھ محرم کو عمر اور حسین دونوں کا نام لو اور دس محرم کو حسین کا نام لو آؤ یہ لڑائی کی بات ہے یہ لڑائی کی بات ہے ہم نے یکم محرم کے جلوس کے بعد چھ محرم کا جلوس آج کیا ہے دس محرم العرام کو انشاءاللہ پورے شہر کراچی سے جلوس فا حسین کہتے ہوئے دس محرم العرام کو حسین زندہ بات بولو کربلا میں حسین زندہ بات میدان میں حسین زندہ بات مکہ میں حسین زندہ بات مدینہ میں حسین زندہ بات باقتہ حسین زندہ بات آتہ حسین زندہ بات حافظ حسین زندہ بات کاری حسین زندہ بات عالم حسین زندہ بات پردبار حسین زندہ بات محمد حسین زندہ بات عزیم حسین زندہ بات پرتر حسین زندہ بات پالا حسین زندہ بات مدینہ کا نمازی حسین زندہ بات مسجد نویم آنے والا حسین زندہ بات ابوبکر کے پیچھا کھڑا حسین زندہ بات عمر کے ساتھ کھڑا حسین زندہ بات عثمان کے دروازے پہ پہرے دیتا حسین زندہ بات کربو بلا میں کمپرامائز کیے اسلام کی عزت پہ کٹ جانے والا حسین حسین ہم بات کریں گے تحاد کی ہم پیغام دیں گے تحاد کا ہم لائیں گے لوگوں کے اتحاد پہ ہم کریں گے سب کی بات ہم بیان کریں گے سب کے فضائل ہم بتائیں گے سب کی حقیقت ہم کھولیں گے کتابوں کے اوراق ہم بتائیں گے قرآن کے الفاظ ہم بتائیں گے بخاری ہم پڑھیں گے مسلم ہم بتائیں گے ترمزی ہم بتائیں گے نسائی ہم بتائیں گے ابن ماجا ہم کھولیں گے تاریخ ہم بتائیں گے اوراق ہم بتائیں گے فضائل ہم بتائیں گے ان کی محبت ہم بتائیں گے خلیفہ اول ہم بتائیں گے خلیفہ دوم ہم بتائیں گے خلیفہ سوم ہم بتائیں گے خلیفہ چہارو ہم بتائیں گے خلیفہ پنچم ہم بتائیں گے خلیفہ ششکم ہم بتائیں گے قریش ہم بتائیں گے بنومیہ ہم بتائیں گے مکی ہم بتائیں گے مدنی ہم بتائیں گے بدری ہم بتائیں گے اہد والے ہم بتائیں گے خیبر والے ہم بتائیں گے تبوک والے ہم بتائیں گے غزوات والے ہم بتائیں گے ارموک والے پیار ہم بتائیں گے محبت ہم بتائیں گے الفت ہم بتائیں گے عظمت ہم بتائیں گے روحہ ماہو بینہم کی تفسیر ہم بتائیں گے عشدتہ القرآن کی تفسیر ہم بتائیں گے آپس میں محبت ہے ہم بتائیں گے ہاں سوسر ہم بتائیں گے تماد ہم بتائیں گے رشتہ ہم بتائیں گے خاتون جنت ہم بتائیں گے معاشہ ہم بتائیں گے الفت کی لڑیاں ہم بتائیں گے الفت کی گھڑیا ہم بتائیں گے ہم اس ملک کا خوبصورت چہرہ فرقہ واریت سے صاف کر کے دنیا کو بتائیں گے عمر زندہ باد حسین زندہ باد پاکستان زندہ باد